نازید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایک شیئری جو ہیں ان کے قتل سے یہ معاملہ شروع ہے ہردیب سنگھ جو سکھوں کے لیے ایک آزاد ریاست خالستان کے لیے جو دجائد کر رہے تھے اور اس کے لیے ایک انہوں نے تنظیم بھی بنائی ہوئی تھی اس کے وہ سربراہ بھی تھے وینکور کینیڈا میں اور وہاں پر ایک گردوارہ بھی ہے اس کے بھی وہ ہیڈ تھے گردوارہ بابا گرونانک صاحب بابا گرونانک صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس ایک مذہب کے بانی ہے اور اس کے بعد جو ہے انہیں جو ہے وہ جون جون میں قتل کیا گیا تھا اٹھارہ جون کو اور اس کے انویسٹیکیشن شروع ہوئی اور بلاخر کینڈا کے سیکورٹی دارے اس انتیجے پر پہنچ گئے کہ ان کے قتل میں بھارت کی ریاست ملوث ہے بھارت کے سفارتخانے میں تاجنات ایک سفارتکار پون کمار جو کینڈا کے حکام کا کہنا ہے کہ دراصل بھارتی خفیہ جنسی را کا افسر تھا اس کے ذریعے یہ واردات ہوئی اور کینڈا نے اب انہیں پہلے ملک سے نکال دیا تھا اب اگر بھارت جو ہے اس معاملے پر تعاون کرنے تعاون پر آ جاتا تو شاید یہ معاملہ نہیں بڑھتا لیکن مودی سرکار نے اپنی غلطی ماننے کے وجہے اپنی ناکنچی رکھنے کی کوشش کی اور کینڈا کو جواب دینے کی کوشش کی اور پھر یہی وہ ہماکت ہے جو اب ان کے گلے میں پڑتی نظر آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کا پچھلے کچھ حرصے سے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ عالمی سطح پر بھارت جو ہے ایک بڑی طاقت کے طور پر ابر رہا تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب گیدر کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف کر لیتا ہے اب بھارت جو ہے اس نے پاکستان کو بھی دبانے کی پوری کوشش کی ہوئی تھی اور بھی پروسی ممالک ہیں ان کو تو امری طور پر دبائی لیا تھا اور پاکستان پر بھی کوئی نہ کوئی موقع دے کر وہ چڑھائی کرتا رہتا تھا سفارتی چڑھائی بات کر رہے ہیں اور ابھی حالی میں جب جی ٹونٹی کانفرنس دیلی میں ہوئی تو مودی کا جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ان کا ایسا لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے دنیا فتح کر لی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بڑی کامیابی تھی کہ دنیا کے بیس بڑے مالک کے اکثر سربران وہاں پر موجود تھے لیکن اس کے فوراں بعد جب کینڈا کی وزیراعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ ان کے ملک میں قتل ہونے والے کینڈا کی شہری ہردیب سنگھ ہردیب سنگھ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ انیس سو ستتر میں جرندر میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو ستانوے میں انہوں نے کینڈ شروع کیے لیکن وہ شروع سے ہی جو ہے وہ یہ خواب دیکھتے تھے جو بہت سے سکھ دیکھتے ہیں کہ سکھوں کا ایک الگ وطن ہونا چاہیے اور خالستان ظاہر ہے وہ تحریک ہے اس اور اس کے لیے کینڈا ایک بڑا مرکز ہے کینڈا جو ہے اگر سکھوں کا بھارت کے بعد سب سے بڑا ملک قرار دیا جائے اس کو تو غلط نہیں ہوگا وہاں چھے سے سات لاکھ سکھ موجود ہیں اور وہ ہر شعبے میں ہیں حتیٰ کہ وزیر بھی سکھ موجود ہیں اب وہاں پر جو ہے کینڈین کمیون سکھ کمیونٹی بہت مضبوط ہے اور وہ سلسل جو ہے وہ خالستان کے ایشو کو زندہ رکھتی ہے شاید یہی بات بھارت کو چپتی تھی اور اس کے لیے حردیب سنگھ کو جو ہے چنا گیا کہ انہیں ٹارگٹ کر کے باقی وہ خوف زدہ کیا جائے لیکن یہ بھارت بھول گیا کہ وہ کینڈا کی شہری ہیں اور کینڈا کی سرزمین ہیں اور کینڈا کوئی تیسری دنیا کا ملک نہیں ہے کہ جہاں کوئی کاروائی کر کے خموش ہو جائے اگر حردیب سنگھ کسی تیسرے ملک میں ہوتے تو شاید ایک چھوٹی چی خبر چپتی اور چلتی اور اس کے بعد سب بھول جاتے لیکن کسی مغربی شہری کو آپ کسی مغربی ملک میں نشانہ بنائیں تو پھر آپ بچ نہیں سکتے اور اب بھارت ایک جو ہے وہ بڑی مشکل میں فستاوہ نظر آ رہا ہے اچھا کینڈا اس معاملے پر اکیلا نہیں ہے آپ یاد رکھیں مغربی دنیا جو ہے وہ اس معاملے کو کبھی نظر انداز نہیں کرتی کہ ان کی سرزمین پر آگر کوئی ایسا جرم ہو اور ایک ملک پر اس طرح کی کروائی با اگر انہوں نے آج اس کو نہ رکا پھر وہ وہاں رہنے والے جو تارکین وطن ہیں ان کی جو فیملی ہیں وہ غیر محفوظ ہو سکتی ہیں تو کینڈا نے اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لیا اور کینڈا کو جو سب سے زیادہ حمایت ملی ہے کینڈا بھی انگریزی بولنے والا ملک ہے وہ فرنچ بھی بولی جاتی ہے لیکن اس کی جو انگریزی زیادہ بولی جاتی ہے پھر امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا برطانیا آسٹریلیا یہ چاروں ملک جو ہے انگریزی بولنے والے م انگریزی بھی ہیں اور باقی یورپی ملک بھی اس کے ساتھ زہرے یگیتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس فارتی کشیدی کے انتیجے میں اب جو ہے وہ جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے کینڈا اردبل کو صحیح نکالا تھا کیونکہ وہ جو بندہ ملوث تھا اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اس فارتی اس طرح کے وجہ سے لیکن انہوں نے اعلانیا طور پر اسے نکالا اور اس کا نام جاری کیا تو اس کے جواب میں بھارت نے بھی ایک کینڈین سفارتکار کو نکال دیا اور کینڈین ہائی کمیشنر کو بھی طلب کیا گیا اور کینڈین ہائی کمیشنر جو ہے وہ بھارتی وزارت خارجہ سے جاتے ہوئے جس قدر غصے میں تھے اس کا اظہار تو آپ ویڈیو میں دیکھ چکے ہوں گے کہ انہوں نے کتنی بھارتی صافیوں کے سوال پر انہوں نے اپنی گاڑی کا دروازہ کتنی زور سے بند کیا تھا لیکن اب کینڈا نے اس سے بڑے اقدامات کا اعلان کیا ہے ایک تو کینڈین وزیراعظم نے نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے میں کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں منتقی انجام تک پہنچائیں گے دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ مارپا اس بات کے ٹھوسٹ شواہد ملوث ہیں کہ اردیب سنگھ کی ٹارگٹ کلنگ میں بھارتی ریاست ملوث ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ شواہد جاری نہیں کر رہے بلکہ ہمارا نظام انصاف ان شواہد پر فیصلہ کرے گا انہوں نے پھر بھارت سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے پر تعاون کرے اب یہ معاملہ لگتا ہے کہ کینڈا اس قتل میں ملوث لوگوں کے عالمی ورنڈ جاری کرانے جا رہا ہے اس کے بعد اب کینڈا نے بھارت سے اپنا آئی کمشنل کو واپس بلا لیا ہے جبکہ کینڈا ممکیم بھارتی آئی کمشنل کو کینڈا سے نکل جانے کو حکم دیا ہے کینڈا نے اس کے ساتھ ہی بھارت سے تجارتی تعلقات پہ جو تجارتی معایدے پر جو بات چیت ہو رہی تھی اسے بند کر دیا ہے بھارت کے ساتھ انٹیلیجنس شیرنگ اور سکورٹی تاؤن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور اب جو ہے وہ ویزا سرویس بھی دونوں ملکوں میں پہ آ گیا کہ جو ویزا سرویس محتل کر رہے ہیں اور اب کینڈا کی طرف سے بھارت میں چونکہ سوارتی سٹاف ہی کم کیا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے اب نظر آ رہا ہے کہ کینڈا میں جو بھارتی بڑے تعداد میں جاتے ہیں تقریباً سوا لاکھ ڈیڑھ لاکھ ہر سال بھارتی جو ہے وہ کینڈا منتقل ہو رہے تھے تو اس وہ معاملہ بھی اب بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس میں اب یہ ہے کہ پاکستانی جو پروفیشنل ہیں وہ ان کی جگہ لے سکتے ہیں کیونک اگر ڈیڑھ لاکھ بھارتی سوا لاکھ بھارتی ہر سال جا رہے تھے اور وہ معاملہ کم از کم مرتی طور پر تو اس میں تاتل نظر آ رہا ہے اور طویل المدد بھی اگر دیکھا جائے تو کینڈا اس کا جو ہے آسانی سے اتنی جلدی نہیں بھولنے دے گا اور بھارت جب تک یہ بندے اس کے حوالے نہیں کرتا جو بھی اس معاملے ملوث اور تعاون نہیں کرتا تو کینڈا اسے بخشے گا نہیں اور اس کے اثرات اب دیگر ملکوں پہ بھی پڑھیں گے اس وقت بھارت جو ہے اسے بہت ایج آسل تھا یورپی ملکوں میں بھی بھارتیوں کو سٹوڈنٹ ویزوں سے لے کر ورک پر مرد تک ہر طرف جو ہونے سہولت اور ترجیح دے رہی تھی لیکن اس معاملے کے بعد وہ معاملہ بھی اب جو ہے متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس سے پاکستانیوں کو اور دیگر ملک جو ہیں ان کے لیے موقع بڑھیں گے یہ موڈی کی سماکت کی وجہ سے اب جو ہے بھارت جو ہے وہ ایک بڑے برحان کی ضد میں ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ تھی آج کی خبر انشاءاللہ اس معاملے پر جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی ہم اس کو آگاہ کرتے رہیں گے آپ کو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ